اسلام علیکم آئی یوٹیوب فیملی امید آپ سب خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آپ کے ساتھ ہے ایک سمپل سی پارٹی میک اپ روک شیئر کرتی ہوں تو سٹارٹ کرتے ہیں میں اپنا فیس پہلے سے پرپ کر چکی ہوں میں نے فیس واش کرنے کے بعد اس کو مشرائز کیا ہے اور اس کے بعد میں نے ایسٹی لارڈر کی پرائمر یوز کی اپنے فیس پہ اور اب میں میک اپ فوریور کی الٹرا ہیچ ٹی فانڈیشن لگا رہی ہوں برش کی حلپ سے اور اس فانڈیشن کا نمبر ہے وائی تھری فائی فائی ایکولی میں اس کو اپنی آنکھوں پہ اپنے فیس پہ اور اپنی نیک پہ اپلائی کر لوں گی یہ میری آنکھوں پہ بھی سیٹ بیٹھتی ہے بکوز میری اتنے زیادہ ڈاک سرکلز نہیں ہیں تو مجھے اچھی لگتی ہے آنکھوں پہ بھی اس کی کورج دینا تو میں ایک بڑے برش کے ساتھ اس کو ایکولی اپلائی کرنے کے بعد نمبر سیون کا میں نے ٹرانسلوسن پاوڈر اس پہ لگایا ہے اور اس ٹرانسلوسن پاوڈر کو بھی میں اپنی گردن اور اپنے پورے فیس پہ ایکولی اپلائی کر لوں گی اور میک شور کہ آپ نے بہت زیادہ فیس پاوڈر نہیں لگانا کیونکہ جب فیس پاوڈر زیادہ لگا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ ایک ہی برش کے ساتھ اپنے پورے فیس اور نیک کو کور کر سکتے ہیں اپنی آئی بروز کو میں نے فیل کر لیا ہے میبلین کے آئی لائنر سے جیل آئی لائنر سے میں نے اپنی آئی بروز کو فیل کیا ہے اور اب میں بیکا کے پیلٹ سے ایک ہائی لائٹر چوز کر کے تو اس کو اپنی برو بونز پہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں اور اس کو میں نے اپنی انگلی کی مدد سے بلینڈ کر لیا ہے اب میں اربن ٹکے کے پیلٹ سے یو ایس بونڈ ٹو رن پیلٹ ہے اپنے پاس اس میں سے میں بہت ہی لائٹ سا پنک از ای ٹرانزیشن کلر اپلائی کروں گی اپنی آئیس پہ اور اس کے بعد میں نے ڈرک پنک لے کے تو اپنی پوری آنکھ پہ اپلائی کر لیا ہے فلیٹ برش سے میں اپلائی کر رہی ہوں اور فلفی برش کے ساتھ میں اپنے کلرز کو بلینڈ کروں گی میک شور کہ ساری جو کریزز ہیں آپ کی وہ فیل ہو جائیں اور آپ اس کو اچھی طرقے سے بلینڈ کر لیں اور کوئی بھی لائن نہ بچے بہت ہی لائٹ سا ایک شیمر کلر ہے پیلٹ میں سے وہ میں نے چوز کیا اور اب اپنی پوری آئیس سوکٹ پیس کو لگاؤں گی فلیٹ برش سے کیونکہ یہ پارٹی میک اپ ہے تو تھوڑا سا شیمر اچھا لگتا ہے تو میں نے اپنی آئیس سوکٹ پہ اور اپنی انر سائیڈ پہ گلٹر لگایا ہے اور میں آئی لائنر نہیں لگانے والی تو اس لیے میں نے بلیک آئی شیڈو سے اپنے آوٹر آئیس کو وی کی شکل میں کلر کر کے تو ان کو بلینڈ کر لیا ہے سائیڈ پہ تھوڑا سا پاوڈری درودر جو آئی شیڈو آپ کو نظر آئے آپ کسی بھی سپون سے تھوڑی سی فانڈیشن لگا کے تو اس کو کلین کر سکتے ہیں اپنی لوور آئیس کو بھی میں نے ڈارک پنک سے پہلے لائن اپ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر بلیک کلر اپلائی کیا ہے تاکہ میری آنکھ کی جو لوک ہے وہ بڑی لگے اور اس کے بعد میں نے ریمل کی جو جیٹ بلیک پینسل ہے اس کے ساتھ اپنی آئیس کو انر سائیڈ سے فیل کر لیا ہے بلیک مسکارا میں اپنی اپر لیشز پہ اور لوور لیشز پہ اپلائی کر لوں گی ایکولی جب بھی آپ اپر لیشز پہ مسکارا لگائیں تو اس کے بعد آپ اپنی لوور لیشز پہ بھی اس کو اپلائی کریں اس سے آپ کی آنکھ کی لک بہت اچھی لگتی ہے اور آنکھیں بھی بڑی نظر آتی ہیں اور آپ کی لیشز بھی بہت تھک اور بڑی نظر آتی ہیں بیکہ کے الف کے پیلٹ سے میں نے بہت ہی لائٹ سا پنگ کلر اپنی چیک پہ اپلائی کیا ہے اور اس کو تھوڑا سا میں نے کنٹور کر لیا ہے ویڈ تا ٹرانسلنس سینٹ پاودر سے تو اب بیکہ کے پیلٹ سے میں نے بہت ہی لائٹ سا شمر اپلائی کیا ہے اپنی چیکس پہ اور اپنے فور ہیڈ پہ تھوڑا سا ناک پہ اور اپنی کیوپٹ بو پہ اور میرون پینسل سے ایل ایکرل کی میرون پینسل ہے جس سے میں اپنی لپس کو آٹلائن کرتی ہوں آٹلائن کرنے کے بعد میں رباس سے پنگ کلر کی جو کہ میرا پسندیتا کلر ہے وائی ایس ایل کی لپسٹک سے میں نے اس کو فیل کر لیا ہے انر کارنر پہ میں نے تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے اور نکس کے میٹھ فنش سیٹنگ سپریے سے میں نے اپنے پورے فیس پیس سپریے کر لیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فائنل لک ہے آپ اس لک کو ایزی لی اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی ویڈنگ میں یا کسی نائٹ پارٹی میں کسی بھی فنکشن میں ایزی لی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے یہ پاکستانی یا انڈین ڈرسز کے ساتھ بہت اچھا میک اپ ہے اور اس کی کریشن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مشکل نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو پلیس اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی دعا میں یاد رکھے گا اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں